نمسکار کسان بھائیو آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئی مجھدار اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم جس پروڈیکٹ کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں وہ پروڈیکٹ بہت ہی خاص ہے اور اس کا کیا اپیوگ ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا آگے اس ویڈیو میں اس لئے اس ویڈیو کو بینہ سکپ کریں پورا ضرور دیکھیں کسان بھائیو جب بھی ہم فصل لگاتے ہیں تو فصل کو لگانے سے اور ہارویسٹ کرنے تک انیک پرکار کی سمسکیں ہمیں جیلنی پڑتی ہے جس میں کی فصل کے اندر کیٹوں کا اٹیک ہو جاتا ہے فصل کے اندر روگ آ جاتے ہیں اور ان سب سمسکیں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی سمسکیں آتی ہے وہ آتی ہے فصل کی رکھوالی کرنے کی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو جنگلی جانور جیسے کی نیلگائی ہے جنگلی سور ہے یہ سب فصل کو بہ جید نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لئے ہر کسان بھائی اپنی اپنی طرف سے پریاس کرتا رہتا ہے جس میں کی تاربندی کرتا ہے یا پھر جو آج کل سب سے زیادہ چلن میں ہیں جٹکا مسین لگاتا ہے اس کے باوجود بھی جو جنگلی پسو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں تو ان جنگلی جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لئے سب سے بیشت جو طریقہ ہمیں ملا ہے وہ ہے یہ ہے دوا جو آپ دیکھ پا رہے ہیں جو کی بازار میں نیل ماسٹر کے نام سے ملتی ہے یہ دوا کیا کام کرتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پسو ہمارے کھیت کے اندر نہیں گستا ہے اور اگر گستا بھی ہے تو فصل کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے اس بارے میں چرچہ کریں گے ہم اس ویڈیو میں کیونکہ کسان بھائیو ہم چاہے کتنی بھی تاربندی کر لیں جو جنگلی پسو ہے وہ ہمارے کھیت کے اندر گسے بھی نہ نہیں رہتے ہیں اور اگر جنگلی پسو یا نیلگا یا ہمارے کھیت کے اندر ایک بار گھوچ جاتے ہیں تو اس سے بہتی زیادہ نقصان ہمیں ہوتا ہے اور اگر ہمیں اس نقصان سے بچنا ہے تو ہم اس نیل ماسٹر پروڈیکٹ کا چھڑکاؤ ہماری فصل کے اندر کر سکتے ہیں اس کے اوپیو کے بھی کئی طریقے ہیں کسان بھائیو جس میں کسان بھائیو اگر ہم نیلگایے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا چھڑکاؤ ہمیں ہماری فصل کے اوپر کرنا ہوتا ہے تو کسان بھائیو جیسے ہی کوئی جنگلی پسو یا جانور کھیت کے اندر فصل کو نقصان پنچانے آتا ہے تو اگر ہم نے اس دوا کا چھڑکاؤ ہمارے کھیت کے اندر کیا ہوا ہے تو اسے ایسی گند آتی ہے جس سے کہ وہ سینس نہیں کر پاتا ہے اور اسے اس کا سواد اچھا نہیں لگتا ہے جس کارن سے وہ ہے اس فصل کو نقصان نہیں پنچاتا ہے اور ایک بار کھانے کے بعد میں دوبارہ تو وہاں پر کبھی بھی نہیں آتا ہے اس لئے کسان بھائیو جو بھی کسان بھائی اپنے کھیت کے اندر گے ہوں جیسی فصل لگائی ہوئے ہیں ان کے کھیت کے اندر نیل گائے سے نقصان ہو رہا ہے تو وہاں اس پروڈیکٹ کو اپنے کھیت کے اندر یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اس پروڈیکٹ کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد پندرہ سے بیس دن تک ہماری جو فصل ہے وہ نیل گائے سے شرکشت ہو جاتی ہے بات کریں اس کی ماترہ کی نیل ماشٹر کی ہمیں پینتیس ایمل ماترہ کو پندرہ لیٹر کی جو ڈولکی ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے اندر ملا کر فصل کے اوپر چھڑکاؤ کر دینا ہے اور اس کے چھڑکاؤ کر دینے ماتر سے ہی جو ہماری فصل ہے وہ جنگلی جانوروں سے شرکشت ہو جاتی ہے کسان بھائیو یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی نئی اور روچک جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں کے ساتھ سیئر کریں دھنیواد